آپ دیکھ رہے ہیں صدای عملیہ ڈیجیٹل میں ہوں آپ کا مذہبان افتقار حمد جن حضرین آج ہم انٹرویو کے لئے موجود ہیں جناب کمیشنر دیامر استور ڈیویزن دلدار ملک صاحب ہم اس سے جانیں گے کہ اس نے بہت طرح اپنی صلیتیں بروکار لاتے ہوئے دیامر کو بہت آگے لے جانے کے لئے دن رات انتک محنت کی ہے انجھا ہم کمیشنر صاحب سے یہ تفصیلی بات کریں گے کہ دیامر ڈیویزن میں کیا حشوز ہیں اس چینل کی لانچنگ کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ایک بڑا پوزیٹیو سٹیپ آپ نے اٹھایا ہے اس شوز کو یادر کرنے کے حوالے سے اور ادھر جو کام ہو رہے ہیں اس دیویزن کے اندر دیامر استور ڈیویزن میں اس کے حوالے سے یہ آپ کی ایک اچھی کامش ہے اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اپنی جو جو صلاحیتیں ہیں ان کو پوزیٹیو ڈیریکشن میں آپ ان کو لے کر جائیں ایک چیز سب کے اس میں ہے آج کل کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے یا دوسرے میڈیا ہیں انفورمیشن کے ان کے اوپر بہت ساری نیگٹیویٹی بھی آ جائتی ہے پوزیٹیویٹی کے ساتھ بہت ساری چیزیں پوزیٹیو بھی ہوتی ہیں بہت ساری نیگٹیویٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اس ڈیویزن کے ایشوز کو اب اگر آپ ہائلائٹ کریں گے تو ہمیں اس میں بہت خوشی ہوگی اور میری ریکویس یہ بھی ہوگی کہ جو ڈیویزنل سطح پہ یا ڈسٹرک سطح ڈسٹرک کے لیول پہ یا اس سے نیچے لیول پہ سب ڈیویزنل یا تیسی لیول پہ جو بھی ایفرٹس ہوتی ہیں اس ہو رہی ہیں اس ڈیویزن کی ترقی کے حوالے سے اس کی خوشحالی کے حوالے سے اس کو لے کے آگے جانے کے حوالے سے ان کو بھی اکنالیج کرنے کی ضرورت ہے اس سے انکریشمنٹ انکریشمنٹ ملتی ہے جو بھی آفیسر جو بھی ایک آفیسر ہی نہیں ہے مطلب جتنے سٹیکھولڈرز ہیں سوسائٹی میں ایک آہ نوٹیبل سے شروع کر کے نمبردار پولیٹیکل فگرز اور پھر سرکاری اہلکار جو بھی جس کا رول بنتا ہے اگر کوئی کنٹیبیوٹ کرتا ہے اس سوسائٹی کو تو اس کا روز سامنے آنا چاہیے آپ کا یہ چینل اس کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے تو پھر اس کا بہت فائدہ ہوگا ایشوز کے اوپر پہلے میں آتا ہوں کہ دیامر کا سب سے بڑا ایشو نہیں بلکہ علمیہ علمیہ میں کہوں گا وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں تعلیم تعلیم کے میدان میں جو ہم بہت بیشے ہیں یہ ایک بہت ہی الارمک جیسے دیامر کے لیے تعلیم بنیادی شرط ترقی کے لیے جب تک آپ تعلیمی آفتہ نہیں ہوں گے اور خاص طور پر میں ہمیشہ اپنی بچیوں کے حوالے سے کہتا ہوں فیلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور یہ مشہور ایک وہ ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک ماہ ایک ماہ ایک خاتون نظر پڑی لکھی ہوتی ہے تو اس سے پوری سوسائٹی تقدیر دوسکتی ہے گھر تو ہوگا ہی ہوگا اس کا ایمپیکٹ پوری سوسائٹی کے ایک ماہ پڑی لکھی ہوگی اس سے پھر بچے کی تربیت پر جو اثر پڑتا ہے تو یہ جو دیامر کے فیگرز ہیں بہت ہی جب بھی ہم کسی فورم پہ شیئر کرتے ہیں یہ الارمنگ ہیں ہمارے لیے کہ فیمیل لٹریسی ریٹ کے اوپر اور اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی کوئی سیون پرسنٹ کے اراؤنڈ یہ سٹیٹسکس بنتی ہے فیمیل لٹریسی ریٹ کی اور مین لٹریسی ریٹ بھی یہ کوئی اراؤنڈ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ اس معاشرے کی ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اس لٹریسی ریٹ کے ساتھ تو اس کو اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس کے اوپر بہت ایفرٹس دی کی ہیں گورنمنٹ آگ گلگت بلکستان چیف منسٹر صاحب چیف سیکریٹری صاحب اور جتنی اتھارٹیز ہیں اس کو بہت سیریسلی دیکھ رہے ہیں بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایڈیوکیشن سیکٹر کو ٹاپ ریارٹی دی جا رہی ہے ایڈیوکیشن کے ایشیوز کے اوپر ٹاپ لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہاپ پھولی فیوچر میں دیامر کا دیامر کا فیوچر بھی انشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت برائٹ ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ موبیلائزڈ ہو سوسائٹی کے اندر یہ احساس بیدا ہو جائے کہ ایڈیوکیشن کی اہمیت کیا ہے اس کے لئے ہم سب کو اور خاص طور پر آپ سے میڈیا کے لوگوں سے میری گزارش ہوئی کہ اس ایشیو کو ہائلائٹ کریں اور دین اپنے دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے دین اسلام کے حوالے سے ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث اس کے اوپر موجود ہے طلب العلم و فریضت الاکل لی مسلم و مسلمہ یہاں تک کہ آگے کچھ الفاظ اس میں مزید بھی آتے ہیں کہ وہ ہوا فیسٹین بے شک اس کے لئے چین جانا پڑے فرض قرار دیا ہے علم کے حصول کو دوسرا بڑا ایشیو جو ہے ہیلتھ کا آتا ہے ایشیو ہمیشہ ڈاکٹرز کا رہتا ہے یہاں پر آپ کے نالج میں اور خاص طور پر فیمیل ڈاکٹر کا فیمیل ڈاکٹر کا ایشیو تب تک رہے گا جب تک آپ اپنی بچی کو پڑھا کر ڈاکٹر نہیں بنائیں گے ایشیو یہ ہے کہ آپ گزر سے آپ ہنزہ سے آپ ارسطور سے یا کسی اس گردوں سے آپ ڈاکٹر کو لاکر ادھر مٹھائیں گے تو وہ کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے گی کہیں ایک بچی ہے نا فیمیل کاتون ہے باہر سے آکے کسی اور جگہ بیٹھ کے وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتی لہٰذا میری دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ خاص طور پر یہاں کے علماء اکرام سے علاقے کے امائی دین سے علاقے کے بھڑوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی بچی ماحول پروائیڈ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے فیمیل ایڈوکیشن کے لیے اور بہت سارے ایسے انسٹیوشن ہیں آپ نے دیکھا فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انسٹیوشن ہیں جہاں پر پیورلی وہ پیورلی اس کے لیے فیمیل ایڈوکیشن کے لیے وہ انسٹیوشن بنے ہیں وہاں کوئی ایڈوکیشن نہیں یہ ایشو ہے نا ہمارا کہ جی کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں بچی کو ریب ہے ایسے بہت سارے انسٹیوشن بن گئے اور گلگت بلدستان بھی انشاءاللہ میڈیکل کالیج بنانے کے اوپر کام ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی اس طرح کی سیمی ٹرائبل سوسائٹی قیدی آمید کی خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں علماء کا علماء اکرام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں کو موبیلائز کرنے کے حوالے سے سب علماء اکرام کی بات مانتے ہیں اور اس کے بعد مختلف سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل فگرز نمبردار علاقے کے نوٹیبلز اور آپ صحافی حضرات ہو جن کی لوگ جن کو دیکھتے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں جن کی سنتے ہیں آپ آپ اور ہم سب اور جو جتنے گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں سب ایک پیج پر جب ہوں گے اور کروز کے ساتھ نیک دیتی کے ساتھ اس علاقے کو آگے لے کر جانا چاہیں گے تو میرا نے کہا کہ کوئی رکاوٹ کوئی مشکل ہمارے راستے میں جوہنا ہائل ہو سکتی ہے پس ان الفاظ کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید اشعوز کے اوپر بھی مزید یہاں کے جو پٹینچل ہے اس ڈیویجن کا اس کے اوپر پھر بات ہوگی تایگل